بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم آوہ تجویز سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر بتیس اے جس میں ہم قلقلہ والے الفاظ سیکھیں گے قلقلہ یعنی زائد آواز ان پانچ سکون والے حروف پر قلقلہ ہوتا ہے قعف، پع، با، جیم اور دا مثلا اق، اط، اب، اج، اد قلقلہ کی آواز ایسے ہیں جیسے آدھے پیش کی آواز یہ ایک کلو ہے، ایک سمپل ٹپ ہے جیسے بجائے اقو پڑھنے کے اق، اطو پڑھنے کے اق، اب، اج، اد وغیرہ یعنی غلط کیا ہوگا اق، ات، اب، اج، ات یہ غلط ہے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے یہ اصل ریزن ہے دوسرا یہ کہ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ وعلم کہ اگر ان پانچ حروف پر امام صاحب قلقلہ نہ کریں تو آپ پیچھے جو سن رہے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ حروف کیا تھے مثال کے طور پر میں بغیر قرقلے کے پڑھتا ہوں احق، احط، 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 احط پتہ نہیں چلے گا لیکن اگر میں کہوں احق، احط تو آپ کو بالکل واضح ہوگا کہ کیا پڑھا گیا ہے اس طرح لوگ قرآن کے پیغام کو واضح سمجھ سکتے ہیں قلقلہ قرآن کریم میں تقریبا 3700 بار آیا ہے یعنی ہر صفحے پر اوسطاً چھ بار اب ہم قاف ساکینہ پر مثالیں لیتے ہیں دھو رہیے خلقنا خلقنا فلق فلق آخر میں جب آتا ہے یہ تو اس کو زیادہ واضح کرنا ہے ٹھیک ہے فلق غلط کیسے ہوگا خلقنا فلق یہ غلط ہے تا ساکینہ دھو رہیے یطعم یطعم محیط محیط تا یہاں جو ہے غلط کیسے پڑھیں گے یطعم محیط یہ غلط ہے یطعم محیط اور جب بھی آخر میں جب بھی یہ حروف آتے ہیں تو زیادہ واضح کرنا ہے با ساکینہ کی مثالیں لیتے ہیں دھو رہیے سبحان سبحان ابراہیم ابراہیم قبل قبل وقب وقب غلط کیسے ہوگا سبحان ابراہیم قبل وقب یہ غلط ہے جیم ساکینہ دھو رہیے تجری تجری مریج مریج تجری مریج غلط ہے تانساکینہ عدنی قد قد لق центр احد احد اتناہین جزاكم اللہ خیر و السلام علیکم پسکتے ہیں اندرستانقرآن.کم پسکتے ہیں اندرستانقرآن تجوید اور اندرستان القرآن جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم